بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم سڑکوں کی جزوی بندش کا اعلان اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں موٹر سواروں کو ابو زعبی اور شارجہ کی اہم سڑکوں پر سڑکی جزوی بندش سے آگاہ کیا گیا ہے ابو زعبی میں انٹی گریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر آئی ٹی سی نے کہا کہ ابو زعبی میں کنگ عبداللہ بن عبدالعزیز السعود اسٹریٹ کی سڑکی جزوی بندش ہفتے سے پیر چوبیس جولائی تک رہے گی آئی ٹی سی نے ہفتہ سے تین اگاستہ کال این میں محمد بن خلیفہ اسٹریٹ اور بن یاس اسٹریٹ کی جزوی سڑک بندش کا بھی اعلان کیا ہے دریہ سنہ شارجہ روڈز اینڈ ٹرانسپورٹ آتھارٹی نے کہا کہ شیخ خالد بن محمد القاسمی اسٹریٹ کی سڑکو دو مرحلوں میں برمت کے کاموں کے لیے جزوی طور پر بند کر کیا جائے گا پہلا مرحلہ ہفتے سے پچیس جولائی تک جبکہ دوسرا مرحلہ چھویس جولائی سے تیس جولائی تک ہوگا اب جلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف دوبئی سے اسلام آباد جانے والا مسافر دوران پرواز ہارٹ آٹیک سے چل بسا اب اس قبر کی تفصیل دوبئی سے اسلام آباد آنے والا مسافر دوران پرواز ہارٹ آٹیک سے انتقال کر گیا تفصیلات کے مطابق ترجمان سیویل ایوییشن کا کائنا ہے کہ مسافر ملک جہازی پی آئی اے کی پرواز پی کے دو سو بارہ کے ذریعے اسلام آباد آ رہا تھا لیکن لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے مسافر کو دل کا دورہ پڑا جو تقریبا جان لیوہ ثابت ہوا اس واقعہ کی قبطان نے ایٹی سی کو فوراً اطلاع دی جہاز لینڈ ہوتے ہی سیویل ایوییشن کے ڈکٹ نے تیبی مہینہ کے بعد موت کی تصدیق کر دی مذکورہ چونتیس سالہ مسافر کا تعلق اے بڑا بات سے تھا جس کی ناش اہلیہ کے حوالے کر دی گئی اب جلیں گے پنین ایک ٹپڈیر کے طرف متحدہ عرب امارات اور جاپان کینسر کے علاج کی جدید شکل میں تعاون کرنے کا موعدہ تائے پا گیا اب اس خبر کے تفصیل ابو زابی میں قیم ٹیک انبلڈ ہیلتھ کیئر کمپنی نے جاپان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ فارم کو ایٹم سینس اینڈ ٹیکنالوجی کیو ایس ٹی کے ساتھ کاربن آئین تھراپی کے بارے میں تحقیق کا اشتراک کرنے کے لیے تعاون کی ایک یاداشت ایم او سی پر دس خط کیے جو کینسر کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ریڈیئیشن تھراپی کی ایک جدید شکل ہے اس مہدے پار اس ہفتے کے شروع میں جاپان کے وزیر آدم فیمو کشیدہ کے دورے کے دوران دس خط کیے گئے تھے دونوں ادارے ٹیکنالوجی کے بارے میں اپنی سمجھ اور علم کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی مشترکہ تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کاربان آئین تھراپی نے فوٹو ون پر مبنی تھراپی کے مقابلے میں اپنی فائدہ منج جسمانی اور ریڈیو بیلو جک خصوصیات کی وجہ سے علمی سطح پر خاصی دلچسپی حاصل کی ہے یہ ٹیومر میں دوا میں اضافے کی اجازت دیتا ہے جبکہ ملحق کا نارمل ٹیشیوز میں تابقاری کی خورا کو کم کرتا ہے اس وقت دنیا بھر میں سولہ مراکز کاربان آئین ریڈیو تھراپی سے علاج کر رہے ہیں اور اب تک اس کا متعالیہ کیا گیا ہے اور کئی قسم کی خرابیوں کے لیے موصر ثابت ہوا ہے کیو ایس ٹی انیس سو چورانوے سے کاربان آئین تھراپی میں عالمی رہنما ہے اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف پاکستان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری تھی صدر متحدہ عرب امرات وزیر اعظم شعبہ شریف کا متحدہ عرب امرات کے صدر شیخ بن زاید علنیہان سے ٹیلی فون اقرابتہ ہوا وزیر اعظم نے یو اے کے طرف سے اسٹیٹ بینک کے آف پاکستان میں ایک عرب ڈالر ڈیپوزٹ کرنے پر صدر یو اے کا شکریہ آدھا کیا وزیر اعظم شعبہ شریف نے کہا کہ متحدہ عرب امرات میں مشکل وقت میں پاکستان کی بار وقت مدد کی جس سے آئی ایم ایف کے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کو تائے کرنے میں بڑی مدد ملی وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور سیعتی قدد متحدہ عرب امرات کی اس خیر سگالی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ کس طرح آپ نے ذاتی دلچسپی لے کر پاکستان کو معاشی بہران سے نکالنے میں مدد کی صدر یو اے شیخ بن زاید علنیہان نے کہا کہ یو اے پاکستان کے درمیان گہرے قریبی دوستانہ برادرانہ کی ذمہ داری ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شاہ با شریف پاکستان میں ایک بڑی تبدیلی لائیں گے وزیر اعظم شاہ با شریف نے متحدہ عرب امرات کی صدر کو بتایا کہ ہماری حکومت نے بامانی صلاحی اصلاحات کی ہیں اسپیچل انویسٹیمنٹ فیسلیٹیشن کو کاؤنسل کی تشکیل کا محور ہول آف دی گورنمنٹ اپروچ ہے جو تو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوستان شار کری ہیں میں ملتا ہے نکھ ٹابلیٹ کے ساتھ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ